تو عدالت حضرت علی کررم اللہ وجہو کی تھی کی وقت میں تھی قاضی شرائے اس وقت کی قاضی ہے اور امیر الممنین حضرت علی کررم اللہ وجہو ہے ایک ذرہ تے حضرت علی کررم اللہ وجہو کی امیر الممنین کی یہودی نے اس سے مانگا پھر یہودی نے انکار کیا یہی مسئلہ عدالت پہ گئے عدالت میں شرعی عدالت میں قانون یہ ہے شاہد گواہ مدعی پیش کرے گا اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر منکر پہ قسم آتی ہے تو حضرت علی کررم اللہ وجہو سے گواہ مانگی عدالت علی کررم ایک اپنے بیٹے حسن کو پیش کیا تو قاضی شرعے نے رت کیا کہ بیٹے کے گواہی اپنے والد کے لیے نہیں ہے پھر دوسری اپنے غلام کی اس کو بھی رت کیا تو پھرسلہ یہودی کی حق میں ہوا اور قاضی شرعے صاحب اچھی طریقے سے سمجھتے تھے کہ امیر المینین جھوٹ نہیں بول رہے لیکن پھرسلہ شریع طور پر اس طرح تھا تو حضرت علی کررم اللہ وجہو اپنے تلوار نکالی کہ قاضی صاحب اگر آپ نے شریعت کے مطابق اپنے پھرسلہ نہ کیا ہوتا میں نے آپ کے سر کو کلم کرنا تھا تو قاضی شرعہ صاحب نے بھی اپنے تلوار نکالی کہ امیر المینین اگر آپ نے شریعت کے خلاف مجھ سے تقاضا کرتے پھرسلے کے میں نے بھی آپ کا سر اتارنا تھا یہ تھے عدالت اس وقت انصاب بھی تھے ظلم نہیں تھے اور اس وقت عدالت بھی تھے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں صبح ایک پھرسلہ رات کو دوسری پھرسلہ اور ترسو تیسری پھرسلہ جناب اسپیکر صاحب اس کے حوالے سے تو ضرور کچھ ہونی چاہیے اور یہ بھی آئینی اور کائنونی اور مقننہ ہے یہ کوئی عام ادارہ نہیں ہے اسمبلی لوگوں نے اسے سمجھا کہ اسمبلی کو اور اسمبلی کے عزیری عظم کو اور اس کے عراقین کو اس طرح بیر بیڑیوں کی طرح جیل میں ڈالتے اور نکالتے اور ڈالتے اور نکالتے یہ کوئی طریقہ ہے دوسری بات میں نے جو کہی عمران کے حوالے سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ ایک خط اس طرح ہوا میں اڑائے کہ امریکہ کے سازش تھی اور ہماری حکومت ختم اور جب زمان پارک میں انہوں نے غنڈا گردی شروع کی تو آواز کس کی نکلی ظلمہ خلیزات کی وہی امریکہ کے طرف سے حمایت آئی اور وہ ریاست مدنیہ کی بات کر رہا ہے اور ریاست مدنیہ کی بات کرنے کی آر میں ریاست مدنیہ پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ میں ریاست مدنیہ کے علم بردار ہوں اور میرے تنظیم ریاست مدنیہ چاہتا ہے اور آپ زمان پارک میں لاشٹ انجلس سے دیس چونک تک آپ اس کی پوری اشتری مطالع کرو اس میں مدنیہ کے ریاست کی کوئی بات ہے اور اس ڈی چونک پہ انہوں نے جو تاپن پھلائی اور پھر ابھی وہ جو یہاں پہ زمان پاک میں کر رہا ہے جناب اسپکر صاحب پکہ کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر یہودی آپ سے کہے کہ یہ پانی پاک ہے آپ نے وضو نہیں کرنی اگر کوئی یہودی آپ سے یہ کہے کہ یہ پانی پاک نہیں ہے آپ نے وضو کرنی ہے میں یہ کہتا ہوں جناب اسپکر صاحب اگر امران کہے یہ جنت ہے وہ جنت نہیں ہے وہ جہنم ہے اور اگر امران کہے کہ جہنم ہے آپ نے چلان لگا لی ہے وہی جنت ہوگا یہ چار سال میں جنہوں نے اس جو بات کی مجھے بتاؤ انہیں نے کہا تھا پچاس ہزار گھر بنا ہو کوئی بنوائے کتنا انہوں نے گرا دیا اور کہا تھا میں کرون نوکریا دیں گے ابھی جو ہماری قادر مندوخیر صاحب کی ابھی بار سپید ہو گئے اسی ملازمین کے حوالے سے اور تو نہیں دیا ہے اور ابھی کہہ رہا ہے زمان پاک میں ہماری ساتھ گھنڈگردی ہے اور پلوسگردی ہے اور پلان ہے بستان ہے علی گوار صاحب تھے اسی لڑائی میں جو لاجز میں ہوا آپ کے بڑے اور پھر نسلم لگنون کے بڑے سارے موجود تھے بلا جواز بلا قانون ہمارے گھر پہ انہوں نے وہان پہ وہان پہ آ کر کے کوئی ایسے جیسے کوئی دہشتگرد ہے اور دہشتگرد دیئے تھی اور اس کے یہ سنتی رسول کو خدا کی قسم انہوں نے زمین پہ گرائے اور میں پتوا دوں گا من جلس احد من الناس پوک العالم استخطاباً تلکت امراتہو جوک اور ولو كان على وجل مزاح اس دہشتگرد کو یہ دہشتگرد ہے جب لوگوں نے ہزار وٹ اس کو دیا اور یہ سنتی رسول کی کیا قصور تھی اس دن آپ نے گرایا لیکن ہم نے اوصلہ کیا آپ نے ہمیں اوصلہ دیا مسلم لگنون والی نے دیا قائد محترم نے دیا کہ نہیں پولیس کے ساتھ لڑائی نہیں ہونی چاہیے یہ ہماری پورس ہے یہ ہماری ملازمین ہیں یہ ہماری بچے ہیں آپ نے ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے اور یہ اتنا میں کیا کہوں اس وقت میں ایسے لفظ میرے موں پہ یہ میرے گھر میں آئے بغیر پی مل کے کوئی روایات ہے یا نہیں ہے پولیس میرے گھر میں آتے ہیں کوئی یہ نہیں ہے اور پھر وہ عادل کی بات کر رہے ہیں انصاف کی بات کر رہے ہیں تو عادل و نصاف کیا ہے ہم ایک ہیں لا پزل لعربین علالجمی ولا لی اسو علاج احمر علاسود کلکم بنو آدم و آدم نتینی کسی عربی کی آجمی پہ کوئی پزلت نہیں ہے نہ کسی سفید کے کسی کالے پہ بلکہ ہم ایک باپ کی اولاد ہیں جب ہم نے آپ کے طرح آپ نے کمیٹی بنوائی آپ کے طرح شیخ رشید کو بلایا عمران کو بلایا وہ خود کہہ رہا ہے کہ امیر کے لیے ایک قانون اور پکیر کے لیے دوسری قانون یہ نہیں ہونی چاہیے یہ انصاف کی بات نہیں ہے میں عمران سے پوچھتا ہوں کہ عمران نیازی آپ کے آپ کے پرائم منشٹر ہاو سے اسی دن میرے گھر پہ عملہ ہوا اور آپ کو میں نے اس قانونی ادارے سے بلوایا شیخ رشید کو بلوایا تو آپ کیوں نہیں حاضر ہوا کیوں کیا مشکل ہے جب سردار علی ذلپکار علی بٹو اپنے رسی اپنے کند گردن میں ڈالتے ہیں وہ کوئی شرم آر محسوس نہیں کرتے ہیں وہ اپنے عوام کو پولیس کے ریاست کے ساتھ نہیں رہتے ہیں اور اپنے شہید محترام بن ازیر بٹو کو وہ دپنا دیتے ہیں اور عاصف علی ذرداری کے مو سے یہ کب پاکستان تو آپ کون سے ایسے دلی و بینس ہو تو آپ آجائیں یہ عدالت میں پیسلہ کیا ہے آپ آجائیں خود عدالت کو پیش ہو جاؤ ذرداری صاحب جیل پہ جائیں گے کوئی لڑائی نہیں ہے نواز شریف صاحب جائیں گے کوئی لڑائی نہیں ہے مریم نواز صاحبہ جائیں گے کوئی لڑائی نہیں ہے اور اتنے غیرت بھی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے مروانا چاہتے ہیں تو جب آپ مرنے سے ڈرتے ہو سیاست چھوڑ دو یہ سیاست ڈرپوک لوگوں کا کام نہیں ہے یہ غیرتمن لوگوں کا کام ہے یہ عوام کی خدمت ہے عوام کی خدمت میں اگر آپ کے لیے مرنا آجائے تو آپ شہید ہو جائیں گے تو آپ شہادت سے ڈرتے ہو مدینیہ کے ریاست کی دعویدار آپ شہادت سے ڈرتے ہو آو مدینیہ کے عدالت کے سامنے میں پیش ہو جاؤں گا کیا ہے کوئی مسئلہ ہے جناب سپیکر میں ختم کروں گا جناب ابھی بات کر رہا ہے کہ ہماری یہ رکا وٹے یہ رکا خدا کی قسم عزاجی مارچ میں ایک دن پہلے ٹرانسپورٹ والوں نے ہمیں جواب دیا ہم نے گھر سے سکوٹر گاڑی ساری چیزیں نکال دی اور دوسری بات جناب سپیکر صاحب کونسی وعدہ پیرا کیا عوام کو ہم سمجھتے ہیں جناب سپیکر صاحب چار سال میں انہوں نے خرابی کی جناب نے محترم ابھی جو کڑے ہیں انہوں نے پھگر بھی بتایا جب چورتر سال میں ان کے مو سے نکلتے ہیں کہ چورے لٹھو رہے ہیں پلان ہیں کرمشن کمیشن والے ہیں انہوں نے پچیس ہزار عرب لیا ہے اور چار سال پونی چار سال میں بیس ہزار عرب کدھر گئے کہاں گئے پاکستان کی وہ پیسی ہے کدھر اور چار سال میں انہوں نے تباہی کی اور وہ ابھی کہہ رہا ہے کہ ایک سال میں آپ پاکستان اسمان پہ لے جاؤ تو نبیہ جن کی مولاد تو آپ نے دی تو آپ نے نبیہ جن میں پاکستان کو اسمان پہ لے پہنچایا تو آپ ہم سے یہ وعدہ لینا چاہتے ہو دوسری بات یہ ہے جناب سپیکر صاحب ہمیں بھی عوام سے گلہ ہے دو عزار عقارہ سے عدالت سے بھی گلہ ہے عوام سے بھی گلہ ہے دو عزار عقارہ پہ یہی ہماری جو اس اسمانی میں موجود لوگ ہیں سب نے کہا کہ یہ شخص یہ ایک فرادی شخص ہے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر رہا ہے پاکستان کی اسلامی شناہ کو ختم کر رہا ہے کوئی ہماری بات نہیں سنتا تھا جب نہیں سنا ابھی پاکستان کو ایک دلدل میں پسایا یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کرپ سے پاکستان کو بچایا اور آپ لوگوں نے اس کو پاکستان کو اسی دلدل سے نکالنے کی کوشش میں ہے اور انشاءاللہ العزیز پاکستان اس دلدل سے نکل جائیں گے جناب اس پکر میں ایک آخری بات کروں گا زلہ چمن اور زلہ کلابداللہ میں اس وقت جناب کشتم والے ناجائز کر رہے ہیں جناب وہاں پہ مال گداں میں پڑے ہیں اور وہ دکاندار بھی ہے اور اسی پہ وہ چاپے مار رہا ہے اور خود چمن کے ڈی سی لکھ کر کے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ مال اور یہ دکانداروں کی ہے یہ توق سے ساری بازار میں یہ کوئی اسے مال نہیں ہے وہاں بارڈر ہے آپ اپنے بارڈر کو مضبوط کرو خدا کی قسم چمن میں گندم نہیں ہے چنین نہیں ہے اور وہ کچھلا اسی کلیمٹر حضرت کچھلاک چمن سے دور ہے کچھلاک سے لوگوں کی گاڑی انہوں نے واپس کر دیا ہے اس سے مال ضبط کر لیا ہے میں نے خود کشتم کلیکٹر سے پون پر بات کیا میں نے کہتا ہے یہ کیا مامل ہے آپ جا کے خود دیکھ لیں ساری وہاں بلٹی موجود ہے اور وہاں کی دی سی خود کہہ رہا ہے تو وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ گند پھولان نے کیا ہے جب گند ہے تو چمن کی لوگوں نے کیا گناہ کیا ہے ذلہ قلع عبداللہ کی لوگوں نے کیا گناہ کیا اس حالت میں کی اٹا نہیں مل رہا ہے یہ نہیں مل رہا ہے اور چیز یہ اسمان کے ساتھ باتیں کر رہا ہے جناب اس کو آپ کوئی چیز جاری کرو نفکیشن کی اپنے بارڈر کو مضبوط کرو عوام کے ساتھ ظلم نہ کرو میں اگر وہ بات کروں کہ وہ عام پہ جو آپ کی کاروبار ہے وہ تو شروع رات رات لیکن غریب عوام کی اور چمن کے دکانداروں کی آپ ان کے ساتھ ظلم نہ کرو اور ایک میں نے میرا درخواست ہے جس طرح پنجاب میں لوگوں پہ گندم تقسیم کر رہا ہے تو بلوچستان کی لوگوں کے لیے بھی اسی طرح مب پہ گندم تقسیم کیا جائے اور سرکاری نرخ پہ سرکاری نرخ پہ ہمیں نہیں مل رہا ہے میرا مطالبہ بھی ہے کہ جیسے پنجاب میں لوگوں کے ساتھ یہ سبسیڈی ہے ہماری لوگوں کے ساتھ بھی یہ سبسیڈی دیا جائے اس وقت غریب آوام اس حالت میں ہے یہ ہماری سیدمداری بھی ہے اور یہ اور امن امن بھی تورہ تباہ ہے تورہ پورا تباہ ہے وہاں پہ بہت چوریا بھی ہو رہی ہے اس وجہ سے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں جناب سپیکر صاحب آپ اس حوالے سے بھی یہ ایک حکم جاری کر دیں وہاں پہ اور دوسری شکریہ جی ٹھیک ہے میں بات ختم کر دوں گا یہ میں اس طرح نہیں یہ ہے وہاں پہ کچھ کاروبار وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کاروبار ہے اور وہ افغانستان جا رہے ہیں جو بھی ہیں یہ ان لوگوں کا کام ہے اپنا بادر ہے اپنی بادر کو مضبوط کرو لیکن چمن کے عوام پہ ظلم کرنا بند کر دیں میں دیکھ رہا ہوں مجھے پتہ ہے وہ دکاندار میں بھی جانتا ہوں اور اس دکاندار پہ جو چاپا مارا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں جو شعر کے درمیان میں دکان ہے جانانگا کی دکان ہے اور وہ ساری دکانوں کو وہ مال بھی دیتا ہے اس کے گدام پہ اور سب لوگوں لکھے ہیں اس کا نوٹس لیا جائے بہت بہت شکریہ افتاری اور نماز مغرب کے لیے تیس منٹ کا وقفہ کیا جاتا ہے مزید ممبرانسی گزارش ہے کہ دونوں طرف کی لوبیز میں جو ہے وہ افتاری کا نظام ہے آپ نماز بھی پڑھئے اور اس کے بعد وقت پر واپس ہاؤس تشریف لے آئیں ابھی اجلاس جاری ہے شکریہ